اسلام علیکم یار ملک سے نکلنے کا پلان کر لیا ہے تو آج ہم آپ کو سبتمبر انٹیک دو ہزار تئیس کے بارے میں ڈیٹیل سے گائیڈ کریں گے یوکے کی جتنے بھی یونیورسٹیز ہیں جو چیپ یونیورسٹیز ہیں جن کی فیز بھی کام ہے اور جن کی فیز یار مینج ہو سکتی ہے اور فیز مینج کیسے ہوگی اور کونسی یونیورسٹیز ایسی ہیں جن کو آپ کو پرافر کرنا چاہیے جو آئیٹس کے بغیر بھی آپ کو ایڈمیشن دیں گی اور کونسی یونیورسٹیز کے قریب قریب جو ہے وہ جوب اپوروچنیٹیز بھی زیادہ ہیں تو آج یار ڈیٹیل سے بسیکلی سبتمبر انٹیک دو ہزار تئیس کے بارے میں آپ کو شروع سے لے کے آخر تک گائیڈ کریں گے سب سے پہلے جیز یہ ہے کہ بھائیو ابھی تک کی انفرمیشن کے مطابق آئیلز لازمی نہیں ہوا یعنی یہ نہیں ہے کہ جو لینگویج سرٹیفکیٹ ہے وہ بین نہیں ہوا ابھی تک کچھ یونیورسٹیز میں جو ہے وہ بین کیا لیکن ساری یونیورسٹیز نے بین نہیں کیا ابھی بھی آپ پہ لینگویج سرٹ کر کے جو ہے وہ یوکے کے اندر آ سکتے ہیں ابھی تک کی نیوز کے مطابق آج فیبرری 15 ہے تو آگے آنے والے دنوں میں چینج ہو سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ ابھی تک چینج نہیں ہوا تو یہ چیز ابھی تک آپ ذہن میں رکھیں دوسری یہ چیز ہے کہ آپ اکسوٹ ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں اور بھی کافی سار انگلیش کے ٹیسٹ ہیں پی ٹی بھی کر کے یوکے آ سکتے ہیں لیکن بھائیو سجیشن یہ ہے کہ یار تھوڑی سی انگلیش سیکھ لو ابھی تو ٹائم ہے تو آپ برطانیہ کے اندر آنے سے پہلے اگر آئیلز دے لیں تو یار فائدہ ہی ہوگا نقصان نہیں ہونے لگا تو بہتریسی میں ہے کہ یار آئیٹس کر لیں آئیٹس کے بہت زیادہ ریکوئرمنٹ ان کی نہیں ہے سکس بینڈ آپ کو چاہیے ہوں گے فائف پوائنٹ فائف ایچ جو ہے کم از کم آپ کے فائف پوائنٹ فائف ہونے چاہیے ایک ماڈیول کے اندر اور زیادہ سے زیادہ یار جتنے مرضی ہو جائیں ان کو مسئلہ نہیں ہے تو اب یونیورسٹیز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں یار آپ نے یونیورسٹیز یوز کرنے سے پہلے اس چیز کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے کہ یار یونیورسٹی کی فی کتنی ہے تو میں اپنا بتاؤں تو یار اگر فی اس پندرہ ہزار پاؤنٹ سے کم ہوگی تو وہ مینجیبل ہو سکتی ہے لیکن اگر اس سے زیادہ ہوگی تو پھر یار مینج کرنا مشکل ہو جائے گا تو کچھ یونیورسٹیز کے بارے میں آپ کو میں بتاتا ہوں پہلے جو یونیورسٹی ہے ہمارے پاس میرے مائنڈ میں ہے میں اس یونیورسٹی سے خود بھی پڑھا ہوں اس کا پروسس بڑا جلدی ہوتا ہے اور بہت سارے یونیورسٹیز کے سٹوڈنٹ پاکستان انڈیا سے اس کے اندر ہی آتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں ہیڈ فور شائر ہیڈ فور شائر یونیورسٹی بیسیکلی نیشنل یونیورسٹی آف انڈیا اور پاکستانی سٹوڈنٹس میں اس کو بولتا ہوں کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ سٹوڈنٹس جو ہے وہ پاکستان انڈیا سے آتے ہیں اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اس یونیورسٹی کے اندر جو پروسس ہے پروسس مطلب جو پاکستان کے اندر ان کا آفس ہے وہ بہت جلدی کام کرتا ہے تو اگر آپ پروسس اپنا جلدی کرانا ہے اور ایک بہت زیادہ اچھی بھی نہیں اور بہت زیادہ بری بھی نہیں اور ایک نارمل سی فیز کے ساتھ اگر آپ یوکے کے اندر آنا چاہتے ہیں تو ہیڈ فور شائر کو کنسیڈر کر سکتے ہیں لیکن ہیڈ فور شائر کا تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہیڈ فیلڈ کے اندر ہے اور ہیڈ فیلڈ میں اتنی زیادہ جاب نہیں ہیں آپ کو تھوڑے دور دور ٹاؤن میں رہنا پڑتا ہے جیسے آپ کو لوٹن میں رہنا پڑتا ہے ورڈ فورڈ میں رہنا پڑتا ہے آپ لندن میں بھی رہ سکتے ہیں لیکن اگر تو آپ ماسٹرز کے سٹوڈنٹ ہیں پھر تو آپ کو کیونکہ ڈیلی آپ کی کلاسز نہیں ہوتی ہے آپ کی دو دن یا تین دن کلاسز ہوں گی تو پھر تو آپ ڈیلی نہ بھی جائیں تو مسئلہ نہیں ہوگا لیکن اگر آپ بیسٹرز کے سٹوڈنٹ ہیں تو پھر آپ کوئی انیورسٹی کے قریب ہی رہنا پڑتا ہے تو ہیڈ فورڈ شیئر ایک برا اپشن نہیں ہے اس کی فیس بھی بہت زیادہ نہیں ہے فیس اس کی جو ہے وہ پندرہ ہزار پاؤنڈ کے ہی ارد گرد ہو سکتی ہے یعنی کچھ سٹوڈنٹ جیسے اگر کوئی میڈیکل سے ریلیٹڈ ہیں تو ان کی فیس ہو سکتا ہے جو ہے وہ زیادہ ہو ایک ہزار پاؤنڈ یعنی سکسٹین ہزار پاؤنڈ تک ان کی جو ہے وہ فیس ہو سکتی ہے اور جو سٹوڈنٹ انجنرنگ کے ہیں یا بیچلرز کسی اور چیز میں کر رہے ہیں یا ماسٹرز کسی اور چیز میں مینجمنٹ سائز پہ ہیں تو ان کی فیس چودہ ہزار پاندرہ ہزار تک ہی ہوتی ہے ایک سال کی اگر آپ پلیسمنٹ لے لیں تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہی ہوتا ہے پلیسمنٹ لینی چاہیے پلیسمنٹ میں آپ کو انٹرانشپ مل جاتی ہے تو فائدہ ہی ہوتا ہے تو کوشش یہ کریں کہ اگر آپ ہیڈ فورڈ شیئر میں آ رہے ہیں تو آپ مجھ سے بھی کونٹیکٹ کر سکتے ہیں میں بھی آپ کو ہیڈ فورڈ شیئر کے بارے میں بہت اچھا گائیڈ کر سکتا ہوں کیونکہ میں ہیڈ فورڈ شیئر کا سٹوڈنٹ رہا ہوں اور ہزار پاؤنڈ اس کی آپ کو سکوالرشپ بھی مل جاتی ہے تقریباً سارے ہی سٹوڈنٹس کو ملتی ہے اور اس کی لاش ڈیٹ یار گزرنے ہی والی ہے اگر آپ نے مائنڈ بنایا ہوا ہے تو آپ ہیڈ فورڈ شیئر میں ابھی کے ابھی جو ہے وہ اپلائے کرنے مزید دیر نہ کریں اگر آپ کا پاسپورٹ بنا ہوا ہے آپ کے پاس ایڈیوکیشنل ڈاکومنٹس ہیں آئل صاحب نے نہیں بھی دیا تو کم از کم آپ اپلائے کر کے اپنا آفر تو منگائیں دوسری نمبر پہ جو یونیورسٹی ہے جس کو میں ایک اچھی یونیورسٹی رینک کروں گا وہ ہے کنوینٹری یونیورسٹی کنوینٹری یونیورسٹی برمینگم کے ساتھ کنوینٹری چھوٹا سا سٹی ہے جس کے اندر جو ہے وہ کنوینٹری یونیورسٹی ہے یونیورسٹی ٹھیک ہے رینکنگ بھی ٹھیک ہے پھر اس یونیورسٹی کی اچھی بات یہ ہے کہ یار اس کی رینکنگ کمپیرٹیب لی جو ہے وہ بہتر ہے اگر آپ اس یونیورسٹی میں آتے ہیں تو آپ جو ہے وہ برمینگم میں بھی رہ سکتے ہیں آپ کنوینٹری میں بھی رہ سکتے ہیں اور یہ آؤٹ آف لندن ہے اگر لندن سے آؤٹر ورڈ ہے تو پھر آپ کی سٹیٹمنٹ بھی کم ہوگی اور آپ کا لیونگ ایکسپنس بھی اتنا زیادہ نہیں ہوگا تو کنونٹری یونیورسٹی کو ایک آپ آپشن کنسل کر سکتے ہیں اس کی فیس بھی بہت زیادہ بھی نہیں ہے بہت کم بھی نہیں ہے اس کی فیس ایک تقریباً پندرہ ہزار پاؤنڈ سے ارد گر دی ہے تھوڑی سی کم بھی ہوگی کورس پر ڈیبینڈ کرتا ہے زیادہ تر کورسز کی جو ہے وہ پندرہ ہزار پاؤنڈ سے کم ہی فیس ہے تو کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ ایسے ہی کورس میں ایڈمیشن لینا ہے جس کی فیس جو ہے وہ اینولی پندرہ ہزار پاؤنڈ سے زیادہ نہ ہو اگر اس سے زیادہ فیس ہوگی تو پھر آپ کے لیے منیج کرنا کافی زیادہ مشکل ہو جائے گا تو دوسرے نمبر پہ یونیورسٹی ہمارے پاس ہوگی کنونٹری تیسرے نمبر پہ جس یونیورسٹی کی ہم بات کریں گے یار وہ ہے یونیورسٹی آف لا یونیورسٹی آف لا بھی ایک چیپیسٹ آپ کے پاس جو ہے وہ کنسیڈر کیا جا سکتا ہے اچھا اس کو ایک چیز کو ذہن میں رکھنا کہ ایسا نہیں ہے کہ اس یونیورسٹی کے اندر صرف لا کے ہی جو ہے وہ کورسز ہیں باقی کورسز بھی اس یونیورسٹی کے اندر ہیں آپ ان کو بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں یہ یونیورسٹی منچسٹر کے اندر ہے فیس اس کی کافی زیادہ کام ہے یہ آئیلس کے بغیر بھی ایڈمیشن دے دیتی ہے ابھی تک کے مطابق ابھی تک کے مطابق یہ یونیورسٹی آئیلس کے بغیر بھی آپ کو ایڈمیشن دے دیتی ہے تو یونیورسٹی اپلا ایک برا اپشن نہیں ہوگا منچسٹر کے اندر ہے منچسٹر ایک بڑا سٹی ہے اپنی کمیونٹی بہت زیادہ ہے گورے بھی ہیں اور جابز بھی مل ہی جاتی ہیں اگر آپ دونے دو تو سٹارٹ میں آپ کو تھوڑے سے مشکل ہوگی لیکن بعد میں آپ کو جو ہے وہ جابز مل جائیں گی فیز اگر آپ اس کی میکسیمم جو ہے وہ سکسٹی فائی پرسنٹ یا ففٹی پرسنٹ دے کے آتے ہیں تو ریمیننگ فی پھر آپ مینج کرے لیں گے کسی نہ کسی طریقے سے تو ایک برا اپشن نہیں ہے اس یونیورسٹی کو بھی آپ جو ہے وہ کنسیڈر کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس جو یونیورسٹی ہے وہ ہے جانی ماننگ یونیورسٹی جس کو ہم کہتے ہیں بی پی پی یہ بھی ایک قسم کی نیشنل یونیورسٹی ہے ان میڈل کلاس ٹوڈنٹس کی جو پاکستان اور انڈیا سے آتے ہیں یہ یونیورسٹی بھی بہت ہی چیپ ہے اور یہ یونیورسٹی افورڈیبل یونیورسٹیز کی رینک میں اگر میں بات کروں تو یہ سیکنڈ نمبر کے اوپر آتی ہے بہت زیادہ اس کی فیز بھی نہیں ہے یہ یونیورسٹیز کے دو کمپس ہے لندن کے اندر بھی ہے اور منچسٹر کے اندر بھی ہے تو میرا یہ کہنا ہے کہ آپ لندن میں نہ آئیں اگر آپ نئے سٹوڈنٹ ہیں اور آپ بہت زیادہ رچ فیملی سے تعلق نہیں رہتے کیونکہ لندن کے ادر ایکسپنس جو ہے وہ سٹارٹ میں زیادہ ہوتے ہیں تو اگر سٹارٹ میں آپ ایکسپنس کر سکتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے پھر تو آپ کو مسئلہ نہیں ہے آپ کے پاس جو ہے وہ کیونکہ لندن کی جو میک سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی باقی سیٹیز کی نسبت زیادہ ہے تو میری تو یہی سجیشن ہے کہ لندن کو اگر آپ نئے سٹوڈنٹ ہے تو کنسیڈر نہ کریں اور اگر کر رہے ہیں تو پھر بھائیو اپنی جیب جو ہے وہ آپ نے تھوڑی سی باری رکھنی ہے کیونکہ پیسے آپ کے تھوڑی سی زیادہ لگیں گے تو اس وجہ سے میرا یہ سجیشن ہے کہ اگر آپ بی پی پی کو کنسیڈر کرتے ہیں تو اس کے منچسٹر والے کمپس میں اپلائے کریں یار اس کی اچھی بات یہ ہے اس کی فیس بہت ہی کم ہے اس کی فیس تقریباً دس ہزار گیانہ ہزار اور ایون کچھ کورسز کی نو ہزار فیس بھی ہے تو اس یونیورسٹی کو بھی آپ جو ہے وہ کنسیڈر کر سکتے ہیں نمبر پر جو یونیورسٹی جس کو میں رہنگ کروں گا وہ ہے یونیورسٹی آف حل یونیورسٹی آف حل یار بہت ہی چیپ یونیورسٹی ہے اور یہ حل سٹی کے اندر ہے اس میں جوب اپریچونیٹیز تھوڑی سی اردگرد جو ہے وہ اتنی زیادہ ہو سکتا ہے نہ ہو لیکن اس یونیورسٹی کی اچھی بات یہ ہے کہ یار اس کی رینکنگ بہت اچھی ہے اس کی جو ہے وہ اگر یہاں سے آپ ڈگری کرتے ہیں تو آپ کی فیس بہت زیادہ کم ہے پھر اس کے اندر کورسز بھی بہت مزے مزے کے ہیں کم اس کی جو ہے وہ فیس ہے لیکن کورسز اس کے بہت اچھے ہیں رینکنگ بہت اچھی ہے اور باقی بھی اس کے اندر چیزیں جو ہے وہ بہترین ہیں لیکن حل کا تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ اس یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن تھوڑا سا مشکل سے ملتا ہے تو آپ اس میں اپلائی تو ضرور کر دیں لیکن اس کے اوپر آپ نے ڈیپینڈ نہیں کرنا کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کا اس کے آفر لیٹر ہی نہ آئے کیونکہ یہ یونیورسٹی کے اندر پوری دنیا سے بہت زیادہ لوگ اپلائی کرتے ہیں میں بھی اپلائی کرنا ہے اگر کسی اور سے آپ کو جلدی رسپونس آتا ہے تو آپ بے شک حال کو چھوڑ دیں لیکن یونیورسٹی میں اگر ہو جاتا ہے تو پھر تو یار بہت اچھی بات ہے اب ان تمام سٹوڈنٹس جو کہ ماسٹرز میں آنا چاہ رہے ہیں ان کو بھائیو ایک پرو ٹپ میں دینا چاہ رہا ہوں ایک ایسی یونیورسٹی جس کی فیس پہلے بہت ہی کام ہوتی تھی لیکن ابھی کیونکہ مہنگائی ہوئی ہے یونیورسٹیز میں اپنی فیس بڑھائی ہیں ہر چیز کی یہاں پہ وہ مہنگائی ہوئی ہے تو یونیورسٹی جس کا نام ہے ٹی سائیڈ یونیورسٹی جس کی فیس جو ہے اگر آپ ٹو ایئرز ماسٹرز میں آتے ہیں تو اس کی اچھی بات یہ ہے کہ آپ نے آدھی فیس پہلے سال میں دینی ہوتی ہے اور آدھی فیس دوسرے سال میں تو یہ ایک افورڈیبل یونیورسٹی اور بہت زیادہ سٹوڈنٹس جو ہے وہ اس کے اوپر بینیفیشل جو ہے وہ ہو سکتے ہیں ٹی سائیڈ یونیورسٹی کے اندر اس کا فائدہ یہ ہوگا آپ کو کہ یار آپ بہت آسانی کے ساتھ اپنی فیڈ جو ہے وہ مینج کر لیں گے ٹاؤن میڈلز براو بھی چیپ ایس ٹاؤن ہے جوپوریجنیٹیز ہے بھی اور نہیں بھی کچھ لوگوں کو مل بھی جاتی ہیں کچھ لوگوں کو نہیں بھی ملتی تو یہ ڈپین کرتا ہے آپ کے اوپر اگر آپ میندتی ہیں تو پھر یار آپ کے لئے جوپوریجنیٹیز بہت زیادہ ہے ایک آخری بات بھائیو اپنا پروسس جتنا جلدی ہو سکے کریں جتنا آپ لیٹ کریں گے اتنا آپ کے لئے مسئلہ ہی بنیں گا جتنی جلدی اپنا پروسس کریں گے اتنا آپ کے لئے فائدہ ہے تو بہتری اسی میں ہے کہ یار اگر آپ نے سوچ ہی لیا تو آپ جلد از جلد اپلائے کر دیں لیٹ نہ کریں اگر لیٹ کریں گے تو پھر یونیویسٹیز آپ کو ڈیفر کرنا شروع کر دیں گی دوسری امپورٹن جیز یار کنسلٹنٹ رکھتے ہوئے کنسلٹنٹ سیلیٹ کرتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط سے کام کریں کیونکہ کنسلٹنٹ ہی آپ کو جلدی پھجائے گا کنسلٹنٹ ہی آپ کو ڈیفر بھی کرائے گا کنسلٹنٹ ہی آپ کا یہاں تو ویزا لگوا دے گا یا آپ کا ویزا ریجیکٹ کروا دے گا تو یہ کنسلٹنٹ آپ نے کیسے سیلیٹ کرنا ہے بھائیوں مجھ سے انسٹاگرام کے پر پوچھتے ہیں کہ کنسلٹنٹ کون سا صحیح ہے اور کون سا نہیں تو آج کے ویڈیو میں اتنا ہی مزید اسی قسم کی ویڈیوز بناتے رہیں گے بہت شکریہ اللہ حافظ